آئے ہوں گے یہ لوگ اور اسی وجہ سے میں وہی پریشانتہ کہ اس ٹیم تو شروع ہو جاتے ہیں شام کے وقت پاراً یہاں مختلف اسم کے ریسٹرون بھی ہیں جیسے یہ آل سیئی ریسٹرون بھی ہیں اچھے جی ناریل بھی یہاں پر مل رہا ہے اور اندر کا علاقہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دورجی کالونی کا فلیڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور جو سنگل رائشی کے زیادہ کر یہاں بینگلور سے اور السلام علیکم کیسے ہیں دوستو دعا ہے میری آپ چاہے ملک کے اندر ہوں یا ملک سے بہار اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اچھے جی آج ہم جس علاقے کا ولوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علاقہ دورجی کالونی اور یہ دورجی کالونی کی پہلی چورنگی ہے چلیئے اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیے گا تو آئیے آج ہم آپ کو دورجی کالونی کا علاقہ دکھاتے ہیں اور ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا ہے اور یہ سامنے جو آپ روڑ دیکھ رہے ہیں اور دکانیں وغیرہ یہاں مختلف قسم کے رسٹون وغیرہ کھلے ہوئے ہیں اور شام کے ٹیم یہاں پر گولا گھنڈا کے جو سٹال ہے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج آپ کو پوری گلی دکھاتے ہیں دورجی گولا گھنڈا والی گلی جو ہماری چینل پر نیا ہے ان سے گزاری چھے کہ وہ ہماری چینل کو ضرور جوائن کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اچھا جی آج کچھ ہمیں عجیب سی تبدیلی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس ٹیم تقریبا ساڑھے چار بجے کا ٹیم ہے اور کافی کانٹر لگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پانٹر تو اوہ 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 اچھا جی اچھا جی کیم سی کی ٹیمیں آئیمی ہیں اور اس وجہ سے بغدر مچی بھی ہے یہ تو ہمارا بلوگ ہی خراب کر دی ہے نوی یہ کیم سی کے ہلکار کرسیاں اٹھانے میں مصور ہیں اور کچھ جو ریسٹون کے مالک ہیں ان کے جو امپلائیز ہیں وہ کرسیاں بچا رہے ہیں جلدی جلدی اٹھا کے اندر کر رہے ہیں اچانک آئے ہوں گے یہ لوگ اور اسی وجہ سے میں وہی پریشان تھا کہ اس ٹیم تو کانٹر لگنا شروع ہو جاتے ہیں گولا گنڈے کے اور کوئی کانٹر ہمیں نگر نہیں آ رہا تھا مارل یہ وہ گلی ہے گولا گنڈے والی گلی دورہ جی کالونی کی اور یہاں پر اگر آپ رات کے پیر آئے ہیں تو آپ کو ہر طرف کانٹر نظر آئیں گے گولا گنڈے کے اور یہ گلی کہلاتی ہے دورہ جی کی گولا گنڈے والی مشہور گلی اچھا یہاں پر مختلف رسٹون بغیرہ بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی تقریباً تمام کانٹروں کو ہٹا لیا گیا ہے ہو سکتا ہے کچھ گنڈوں کے بعد دوبارہ کانٹر لگنا شروع جائے مجھے کانٹر کو لگنا بھی شروع چکے ہیں جیسے گاڑی آگی کی طرف گئی ہے تو پیچھے کانٹر لگنا شروع چکے ہیں یہ دیکھیں آپ ہمارے بہت سے سبسکرائبروں نے ہم سے گزارش کی تھی کہ دورہ جی کالونی کو بھی ضرور دکھائیے گا اور خاص طور پر جہاں پر گولا گٹا بلتا ہے تو ہم نے شام کا ٹائم اس لیے پک کیا تھا کہ ہم تیاری دکھاتے کہ اس طرح سے کانٹر لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کیمسی کی گاڑی ابھی آگے ملی ہمیں یہ کھڑی بھی ہے تو یہ کاروائی انکرویجمنٹ کی آہستہ آہستہ آگے کی طرف چل رہی ہے چلیں جب تک یہاں سے گزر کے جاتے ہیں ہم آپ کو دورہ جی کالونی کی اور مزید گلیاں اور روڈ دکھاتے ہیں کتنا تبدیل ہو چکا ہے جو یہاں رہ کے جا چکے ہوں گے وہ ضرور بتائیں گے دیکھیں کانٹر بغیرہ ان کو پتا نہیں ہے کہ پیچھے کیمسی کی گاڑیاں آ رہی ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم کرے دیکھیں اب یہاں کانٹر یہ موجود ہیں اس طریقے سے سارے کانٹر لگنا شروع ہو جاتے ہیں شام کے وقت بہرحال یہاں مختلف اسرن کے ریسٹرون بھی ہیں جیسے یہ السید پکوان بریانی سینٹر ہے اس کی یہاں بریانی اچھی ہے ایک دفعہ ہم نے کھائی تھی تو ہمیں اچھا لگی تھی ذائقے میں بہرحال جب آپ کبھی اس طرف آئیں تو بریانی بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ گلہ گنڈے کے کانٹر یہاں موجود ہیں یہاں سے اب آگی کی طرف چلتے ہیں اور مزید علاقہ آپ کو دکھاتے ہیں دورہ جی کالونی کا گروڑ والے بھی موجود ہیں گروڑ کر اور بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں بچھارے انہیں نہیں پتا کہ پیچھے سے کونسی کھاڑی آ رہی ہے اور کونسے الکار ہے جو بورا نہیں سمان بکھانا شروع کر رہی ہے اچھے جی ناریل بھی ہم پر مل رہا ہے اور اس کے آگے کھونٹر بنے ہوئے ہیں کولا گھنڈے کے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ پوری گلی جو ہے کولا گھنڈا ہے یہ نام سے مشہور ہے اور جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی ہے گزرتی جا رہی ہے سمان سب کے بہار آنا شروع جائیں گے اور یہ بڑی پر رونک والی جگہ ہے اگر آپ مغرب کے بعد یہ آٹھ نو ساڑھے نو بجے کے ٹائم آئے ہیں تو یہاں بہت آپ کو رونک ملے گی لیکن ہم نے دن کا ٹائم چوائز کیا کیونکہ ہمیں آپ کو اندر دورجی کالونی کی گلیاں بھی دکھانی تھی کیونکہ ہماری جنس اٹھ پر ریپر نے ہم سے فرمائش کی تھی تو انہوں نے خاص طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اندر علاقے میں بھی جائیے گا گلیاں بھی دکھائیے گا چلیں گلیات پر گلی میں تاخل ہوتے ہیں اور اندر کا علاقہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دورجی کالونی کا تو کمنٹس میں آپ بھی بتائیں آپ کون سے علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم نوٹ کر لیں گے اور جیسے ہی نمبر آئے گا ہم اس علاقے کا ویلوگ بنا کر آپ کو ضرور دکھائیں گے آپ کمنٹس میں جو بتاتے ہیں علاقے کا نام ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں لیکن جیسے جیسے نمبر آتا رہے گا ہم اس علاقے کا ویلوگ بنا دیتے ہیں تو اس طرح ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے کہ کون سے علاقے کو آج جا کے ویلوگ بنانا ہے آج دورجی کالونی کا تھا تو آج ہم دورجی کالونی میں موجود ہیں اور آپ کو دورجی کالونی کا علاقہ اور اس کی گلیاں دکھا رہے ہیں اندر فرس ٹائم میں آیا ہوں مانا مین روڈ سے ہوتا وہ گزر جاتا تھا لیکن اندر کا علاقہ میں نے نہیں دیکھا تھا تو مجھے نہیں پتا کتنا تبدیل ہو چکا ہے اب یہ یہاں سے الٹے ہاتھ پر دیتے ہیں اس گلی میں تو زیادہ کر فلیٹی فلیٹ بنے میں ہیں دیکھتے ہیں آگے کون سا راستہ کس طرف نکل رہا ہے کیونکہ راستے کا تو ہمیں بھی نہیں پتا رائٹ سائٹ پر لے لیتے ہیں چلیں بھی یہاں سے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہے دورجی کالونی اس کے اطراف میں بہدر آباد اور پھر تاریگ روڈ شرف آباد یہ علاقے بھی لگتے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے دورجی کالونی فلیٹ بھی بنے میں ہیں اور جو سنگل رائشی مکانات ہیں وہ بھی ہیں زیادہ کر یہاں فلیٹ بنتے جا رہے ہیں پورا ایریا کمرشل ہو چکا ہے جبکہ ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا کراچی ہی کمرشل ہو گیا ہے دیکھیں یہ درکی یہ مارکٹ ہے مختلف قسم کی دکانیاں موجود ہیں ہوتل بھی ہیں سبزی والے بھی موجود ہیں فوڈ والے بھی موجود ہیں کھانے پینے کے سٹول بھی لگے ہوئے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں آگے سے پھر مزید اندر کا علاقہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے الٹے ہاتھ مداخل ہوتے ہیں یہ علاقہ میں کافی نیڈ این کیلین علاقہ لگ رہا ہے یہ بینگلوڈز وغیرہ ہیں یہاں پر کافی نیڈ وغیرہ بھی بنے میں بیک سائٹ پر یہ زیادہ کر یہاں بینگلوڈز ہیں اور کافی اچھا علاقہ لگ رہا ہے یہ دوستو اثر کی آزان ہو رہی ہے تو ابھی آزان کے دوران تمہیں بات بھی کرتا آپ ویڈیو کو دیکھیں علاقہ دیکھیں علاقہ 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 موسیقی 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 موسیقی